اسلام علیکم ویورس ایڈیا کا ہم تعریف سنیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہیرالقادی صاحب کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں لیکن جو سب سے عظیم احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے آئیے سنتے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہیرالقادی صاحب کی زبانی قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مختصر تاریخ سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی اور جتنی فرط ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب وری پر ہوئی ہے اور وہ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہے آٹھ جلدوں پر مشتمل کم و بیش سات سے آٹھ ہزار سفات کا یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے اس نے قرآن مجید کے پانچ ہزار سے زائد مضامین کا احاطہ کیا جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید زمین سے آتمان تک ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائکلوپیڈیا اس کو دے دیں کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے اب اسے اس انسائکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی اور میری قاوش یہ تھی جو آج جلدوں کا انسائکلوپیڈیا مکمل ہوا کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں یہ انسائکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے یہ قرآنی علم کے اندر انسائکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منظر تک پہنچا دے گا ہر انکونچٹ موضوع جس کی آپ کو ضرورت ہو کسی سکولر کو ضرورت ہو کسی عالم دین کو ضرورت ہو کسی دینیات اور اسلامیات کے استاد کو ضرورت ہو کسی کالج یونیورسٹی کے ضرورت کو شریعہ کورٹ یونیورسٹی سپریم کورٹ ہائی کورٹ دسٹرٹس کورٹ کے ججز کو بوکالاہ کو نظام مریشت کے ماہرین کو سیاست کے ماہرین کو ثقافت کے تہذیب کے تاریخ کے تمدن کے انسانی تاریخ کے مختلف پہلوں کو پھر سائنس دانوں کو یکو ہیومن انوٹمی ہے ہیومن ایمبریالوجی ہے اس کائنات کی تخلیق کی کوسمالوجی ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیو کیمسٹری ہے ایسٹرو فیزکس ہے انسان کی تخلیق کی اندر کا نظام ہے نظام علاج ہے ہوا آسمان آسٹانومی کوئی سبجیکٹ کوئی سبجیکٹ جس پر ضرورت تو ایک کالیب علم کو استاد کو اور وہ قرآن سے تلاش کرنا چاہے وہ اس آٹھ جلدوں کے قرآن ایک انسائکلوپیڈیا میں موجود ہو اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکے اس لیے کہ ان آٹھ جلدوں میں میں نے کوئی شہ اپنے فکر کی نہیں ڈالی اپنے مکتب فکر کی نہیں ڈالی اپنے نکتہ نظر کی نہیں ڈالی میں کس طرح تشریح کرتا ہوں کس آیت کی دوسرا شخص کوئی اور طرح تعبیر کرتا ہے تیسرا کسی اور طرح تعبیر کرتا ہے میں نے وہ تعبیرات نہیں ڈالی وہ تفسیرات نہیں ڈالی وہ تشریحات نہیں ڈالی میں نے صرف قرآن کی نص پر اختفاق کیا ہر سبجیکٹ کا جواب دیا ہے فقط قرآنی آیت کے ساتھ پھر ترجمہ قرآن آیتوں کے سامنے دے دیا ہے اور سبجیکٹ کی ایک طویل فیرست ہے بڑے براؤڈر سپیکٹرم سے لے کے چھوٹے چھوٹے موضوع تک حتیٰ کہ مکھی کا ذکر پڑنا چاہیں اس کی تفصیل مچھر کا ذکر پڑنا چاہیں پانی کا ہوا کا سورج کا چاند کا ستاروں کا اسٹانومی کا نظام شمس و کمر کا گردش لیل و نہار کا زمین کی تخلیق پہاڑوں کی تخلیق سمندروں میں نہریں کشتیاں کوئی چیز لو شریعت نکاح طلاق مسئلہ توحید نبوت رسالت ملائکہ آخرت باسباد الموت کوئی سبجیکٹ آپ کو چاہیے تو وہ اس کے لیے قرآن سے آپ کو چاہیے کہ مجھے قرآن کی رہنمائی درکار ہے یہ صرف قرآن کی رہنمائی دے گا جیسا کہ آپ نے سنا شاکھ الاسلام ڈاکٹر محمد صاحب قادر صاحب کے زبانے قرآنی انسائیکلو پیڈیا کا مختصر تاروخ میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ جیسے ہی یہ کتاب مارکٹ میں آئے آپ اس کی تمام جندیں اپنے گھر پر ضرور لائیں اور اس کو ضرور پانیں شکریہ اللہ حافظ